کیک کے اندر جو بھی چیز استعمال ہوں گی وہ روم ٹیمپریچر میں استعمال ہوں گی ورنہ آپ کا کیک جو ہے خراب بنے گا ایزٹیز بیسی بنے گا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں دس منٹلے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا سپنجی کیک بنا ہے بالکل چائنیز یعنی تو آئیے چاہیے کیک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے سکس انچس والا پین جو کہ ایزلی سب کے گھر میں آویلیبل ہوتا ہے نہیں ہے تو آپ کوئی اور بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے لیا ہے دس گرام کے برابر بٹر یعنی مکر اس کو اب اچھی طریقے سے آپ پین میں لگا لیں گے اچھا کافی لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارا جو ہے نا کیک صحیح سے انمولڈ نہیں ہوتا ہے اور ہمیں بٹر پیپر کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اگر آپ نے ٹرک یوز کر لی تو اس ٹرک کے بعد آپ کو بٹر پیپر لگانے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں مکھن کو میں نے بہت اچھی طریقے سے اس کو کور کر دیا ہے پین میں لیکن اچھے سے ساف کرنے کے بعد کریے گا اب یہاں پہ ہم میدے کو لیں گے اور اس کو اچھے سے ڈسٹ کر لیں گے مکھن اور میدے کی ہمیں پین میں اچھے سے کوٹنگ کرنی ہے اور یاد رکھئے گا پین کے اندر آپ نے بلکل بھی ہاتھ نہیں یا انگلی بلکل بھی ٹچ نہیں کرنی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کس طرح اس کی فائن کوٹنگ کری ہے بلکل آپ نے اسی طرح فائن کوٹنگ کر کے اس کو سائیڈ میں رکھ دینا ہے جیسے کہ ہم بینہ بیٹر کے بنا رہے ہیں تو آپ کے لئے بہت ہی اسپیچولر آپ کو سب گھر میں اویلیبل ہوتا ہے تو یہ ہی آپ نے لینا ہے مکھن ہم یہاں پہ شامل کریں گے ڈائی سو گرام کے برابر جو بچاوہ مکھن تھا میں نے وہ بھی لے لیا ہے اب یہاں پہ میں استعمال کروں گی کومیل یہاں پہ میں اگلس کیگ بنا رہی ہوں تو اگلس کیگگ کے لئے جو ہم نے مکھن کا استعمال کیا ہے ہمارے لئے انڈے کا بھی کام کرے گا اور اوائل کا بھی کام کرے گا اور جو کومیل ہے وہ ہماری لئے دودھ کا بھی کام کرے گا ساتھ ہی ساتھ اور یہاں پہ ہماری لئے مٹھاس کا بھی کام کرے گا تو دیکھا میں صرف دو چیزوں سے ہم نے چار چیزوں کا فائدہ لے لیا اب یہاں پہ ہم شامل کریں گے وینیلا ایکسٹریک اور اس کو ہم شامل کریں گے ایک چمچ کے برابر جو چائے کا ہوتا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ یہ تیسٹ کو آپ کے بیلنس کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہاں آپ کی کیک کی تیسٹ کو انہانس بھی کرے گا یہاں پہ ہم نے میدہ لیا ہے ایک کپ اچھے سے میدہ کو چھان لیے گا ون ٹی سپون کے برابر ہم یہاں پہ لیں گے سوڈا اور ساتھ میں لیں گے ون ٹی سپون کے برابر بیکنگ پاوڈر کا جو میں آپ کو میجرمنٹس بتا رہی ہوں پلیز ایکیوریٹ وہ ہی اس کریے گا اس سے آپ کا جو ٹیسٹ اور آپ کا جو کیک ہے بلکل ایسٹ بھیس ہی بنے گا جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں سپیچولا میں آپ کو اس لیے بار بار شو کر رہی ہوں تاکہ ہم کٹ اور فول کا یہاں پہ ٹرک کریں گے تو آپ نے یہی سپیچولا لینا ہے دیکھیں جب ہم مکس کرتے ہیں بیٹر سے تو ہم ایزلی اس کو گھوماتے ہیں اور بس ہمارا بیٹ ہو جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم کٹ اور فول کی ٹرک کریں گے جیسے کہ ہم نورمل یہاں پہ میں نے دودھ لیا ہے وہ بھی روم ٹیمپریچر میں کیک کے اندر جو بھی چیز استعمال ہوں گی وہ روم ٹیمپریچر میں استعمال ہوں گی ورنہ آپ کا کیک خراب بنے گا اچھا نہیں بنے گا سپونجی بھی نہیں بنے گا سپونجی کیک بنانے کے لیے یہاں پہ آپ نے ساری چیزیں روم ٹیمپریچر میں یوز کرنی ہے اب یہاں پہ ہم کٹ اور فول کا دیکھیں اس طرح ٹرک کر رہے ہیں سب سے پہلے کٹ اور فول بلکل اسی طرح کرنے سے جو آپ کا مکچر ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے آپس میں مرج ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست کٹ اور فول کی ٹرک سے ہمارا یہ مرج ہو چکا ہے اب یہاں پہ جلدی سے آپ اس کو پین میں ڈال دیں گے اچھی لوگوں کی شکایت یہ بھی ہوتی ہے ہمارا کیک پھولتا نہیں ہے یہ اندر سے کچھ رہ جاتا ہے تو دیکھیں اس کی ٹرک ہی ہوتی ہے آپ لوگ بیٹر کو ایسی بہار رکھ دیتے ہیں دس منٹ لے چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد آپ پین کو ہیٹ کرتے ہیں یا آپ اپنے اوون کو ہیٹ کرنے کے بعد ایسا بلکل بھی نہیں کرنا ہے آپ نے بس ڈائریک ہی اس کو اوون میں رکھ دینا ہے اور دیکھیں آپ کا کیک پھولنا شروع ہو جائے گا میں نے ون سکسٹی اور ون ایٹی ڈگری اس میں رکھا تھا کیک کو اور دیکھیں ہیٹ ہماری بہترین اور ایسی ہی آپ نے رکھنا ہے اب یہاں پہ آپ نے فوراں ہی کیک کو کسی پلاسٹک کی مدد سے اسی طرح آپ نے اس کو ریپ کر دینا ہے تاکہ جو مویسٹر ہے وہ اس کے اندر بلکل ایکیوریٹ جمع ہو جائے مویسٹر کو بلکل بھی بہار نہیں آنے دینا ہے ورنہ آپ کا کیک جو پرس ہے سخت ہو جائے گا اور وہ مزیدار بھی نہیں رہے گا اور کرسپی سا لگے گا سوفٹ کیک کو رکھنے کے لئے موشٹرائزر ضروری ہوتا ہے تو اب یہاں پہ ہماری دس سے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھئے مجھے فول کرنے کے لئے کوئی مہنت نہیں کرنی پڑی اور ماشاءاللہ سے نہ نیچے سے لگا نہ کچھ بھی نہیں اور دیکھئے پین کتنے صاف سترہ ہوکے اور ہمارا کیک کیسے بہار آ گیا اور آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ماشاءاللہ سے لگ رہا ہے تو یہاں پہ میری بیٹی بہت ایکسائٹی تھی دیکھنے کے لئے کہ ماما آپ نے کیسے بنایا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبادست آپ اس کو اپنی کیک کے لئے بیکریز کے لئے کام کرتے ہیں تو اس کے لئے بھی یوز کیجئے اس ریسپی کو اور بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے اتنی سوفٹ ٹی ٹائم کے لئے بیسٹ ریسپی ہے اگر میری ریسپی آپ کو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے زیادہ زیادہ ریسپی کو شیئر کیجئے اور لائک اور کومنٹ کرنا مت بھولئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سپنجی کیک بنایا ہے بلکل چائنیز یعنی 3 milk کیک کی طرح ہمارا یہ ریسپی بنی ہے اور اتنی مزیدار اندر سے بہترین قسم سے یہ پک چکی ہے اور یہاں پہ میں آپ کو اس کا ٹیکچر بھی دکھا سکتی ہوں یہاں پہ یہ دیکھئے یہ اوپر کی لیئر کتنی خوبصورت آئی ہے تو اس ریسپی کو ضرور گھر میں ٹرائے کریے گا کٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے سائٹ سے آپ کورنر کو کٹ کیجئے اور اس طرح سلائس میں رکھ دیجئے اگر آپ کے پاس اسکوائر پہن نہیں ہے تو فکر نہیں کیجئے اور اسی طرح کٹ کیجئے انجوائی کے جئے ریسپی کو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ آفیس